طویل عرصباد امریکی صدر جو بائیڈن نے وزیراعظم پاکستان شباز شریف کو خط لکھ کر کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں دونوں قوام کے ساتھ پارٹنرشپ کو مضبوط بنائیں گے کیا کومنٹ کریں گے اس پر اس پر کومنٹ کیا کرنا ہے دیکھو ہم اکثر اپنے سیاستانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان میں ظرف نہیں ہوتا کہ پریاں ملہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے خاص وقت ہوتا ہے چند کام ہی ہیں شاید زندگی میں جو بندہ گرہ صاحب کام دے رہے ہوں سے ٹھیک ہو تو بندہ کر سکتا ہے دو ایک خاص سٹیج پہ جیسے جارج واشنگٹن نے کہا تھا کہ بس کرو بھائی مجھے کوئی اور کام کر رہے ہیں تو امریکہ تم خود سنبھالو تو یہ لیول جو ہے ہمارے ہی نہیں وہاں بھی اب جو بائیڈن صاحب سے اپنا آپ سنبھالا نہیں جا رہا کبھی کسی مرہوم کے بارے میں گفتکو شروع کر دیتے ہیں جیسے وہ زندہ ہو تو یہ بیسکلی پاکستان کے ساتھ یہ وہ رشتہ داری یہ تو پھر کوئی بھی ہو ہونی چاہیے اس تفصیل میں میں نہیں جاتا بیسکلی جو بائیڈن نے امریکن پاکستانیوں کو رجھانے کی لبھانے کی اٹریکٹ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے جو الٹی پڑے گی کیونکہ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کی بھاری ترین چونکہ ہمارے خاندام کا ایک بہت بڑا حصہ بانت ہے تو مجھے تو بسٹ انڈ نالج ہے بھاری ترین اکثریت کی محبتوں اور نفرتوں یہ احطاب کون سے ہیں ٹارگٹ کون سے ہیں وہ ہر بندہ ہی جانتا ہے سو کچھ نہیں ہے اور ویسے بھی جیسے بے شمار سفارتکاری میں جملے جو ہوتے ہیں جن کا بیسکلی کوئی لمبا چوڑا مطلب نہیں ہوتا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں آئی ایم ایف کو کون سارے ان کے کرزیں ماف کر دوں ایڈائی کھڑے ہوتے ہیں پاکستان کے ساتھ بیٹھے بوٹھے ہیں کبھی گٹوں میں بیٹھ گئے کبھی گڑڈوں میں بیٹھ گئے کبھی افغان بار میں دھکیل دیا ہے تو چھوڑو ایوب خان نے کتاب لکھی اندازہ لگاؤ اس کا عنوان کیا ہے فرینڈز نوٹ ماسٹرز ہمارے دوست بنو آقا بننے کی کوشش نہ کرو تو برحل ٹھیک ہے یہ فارڈ او دی گیم ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں حسن صاحب وزیر آسم شباز شریف نے وفاقی وزراء اور دیگر حکومتی عہدے داروں کی سرکاری تقریبات میں ریڈ کارپٹ بچھانے پر پابندی لگا دی ہے اچھا علامتی لیکن اصل کہانی تو بالکل ہی اور ریڈ کارپٹ کیا ہے وہ سٹور میں پڑے رہیں گے کل کوئی آ رہے گا پھر یہ دکھاوے کے کام ہیں ان کی سمبولک ویلیو ضرور ہے لیکن جو اصل کرنے والے کام ہیں جو للے تللے دورے پروٹیکول یہ ختم کرو اپنے بجلی کے بل کنٹرول کرو کبھی نکال کے دیکھو پریزیڈنٹ ہاؤز یہاں کون بٹھا ہوتا ہے علوی صاحب رخصت ہو گئے کس بھاؤ پڑا وہ تو ان کو دھو کوئی مطلب کوئی ڈھنکا ان کا کوئی سر پیر کرو قائد اعظم محمد علی جناہ مہمانوں کے اٹھتے خود بطیاں بجھانا شروع کر دیتے حالانکہ اس وقت ٹکے ٹھکری ہوتی تھی بجلی ٹھیک ہے اچھا لیکن ویسے بھی ریڈ اور ییلو یہ کوئی کمبینیشن بنتا نہیں عوام تو ہو چکا عوام کو ہو چکا ہے اقتصادی یرکان عوام پیلے پڑ چکے ہیں اب زرد عوام پیلے عوام کے ساتھ ریڈ کاپٹ چلتا نہیں ہے اچھی بات ہے لیکن کوئی میننگفل بات کرو کوئی طاقتور بات کرو کوئی فیصلہ کون بات کرو یہ لوگوں کو اہمی ٹوفیاں نہ کلاو وہ بھی گندی اور گھٹیا فیکٹری کی بنی ہوئی ٹھیک ہے سمبولک ویلیو ہے لیکن اس کی ویلیو تب ہوگی میرے جیسا بندہ اس کو اس وقت بہتر ریکیگنائز کرے گا جب مجھے پتا چلے گا کہ یہ جنوری کوئی جو پچھلے دن انہوں نے کہا شرافیہ کا یوں کریں گے کرو کھانچا رہا وہ کوئی جلبا دکھاؤ ریڈ کارپٹ کیا بھئی تم نے ایک جملہ بولا بولو پیٹ کے رکھ دیں گے کسی سٹور میں کیا ہوگیا کل پھر نکل آئیں گے چھوڑو نیکسٹ خبر نون لکے کائی نواز شریف نے دیبیا پیپر رمضان شگر ملز کا دورہ کیا دوسری طرف نواز شریف نے ذاتی خرچ پر تین سالہ انعایہ کا علاج کروایا ہے انعایہ کے دن میں سراختہ خود ہسپتال جا کر اس کی آیادت کی اور کامیابی آپریشن پر مبارک بھات بھی دی انعایہ اس بچی کے لئے میں نے دیکھ کے مجھے بہت اچھے میں نے ٹی وی پر دیکھا ہے مجھے نواز شریف بہت پیارا ہے مجھے بقاہ دا the way he was behaving it was natural اس میں کوئی اداکاری نہیں تھی اور رہ گیا یہ اس کو لوگوں نے کچھ لوگوں نے ریڈی کیول بھی کیا ہے ہدایہ پیپر مزید یہ ہو جانا تو بھائی دیکھیں میری خواہش ہوگی مثل میں نواز شریف کی جگہ اللہ نہ کرے ہوتا لیکن اگر ہوتا تو ریٹائرمنٹ بس ریلیکس کرو اچھی کتابیں پڑھو ساری زندگی تمہیں موقع نہیں ملا میوزک سنو لمبی واک کرو انعایہ جیسی بچیوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح اپناو یہ سمبولک بات ہے اور یہ ایک چیز ہے میں خود زندگی میں اب اتنے سال بیٹھ گئے ہیں وہ شرط بھی مجھ پہ آئید نہیں ہوتی میں نے تب بھی اس کی پرواہ نہیں کی تھی یہ ایک بچی تھی وہ میرے پاس آئی کہ میری والدہ کو لیور کا ٹرانسپرانٹ انڈیا میں ہوگا تو پیسے ویسے تو میں نے اس بچی کو کہا میں نے کہا مجھے اگر آپ اجازت ہو میں اپیل کرتا ہوں مجھے اگر آپ اپنے پاس ملک ریاس سیکنڈ اس وقت چوری شجاہ تھے نگران یہ پرویز مشرب صاحب پہ زمانی کی بات ہے ہی وز تھرڈ وان اور مولت ہی نہیں تھی ڈیفنیٹی ڈاکٹر سون میرا خیالہ نام تھا جس کو ہی جامتے تھے انہوں نے نگرانی کی وہ خاتون بچ نہیں سکیں ان کے بچوں کو انہوں نے ادھر اپنے پاس بلایا پیاروں ہوگی تو یہ اب یہ اس طرح کے کام کریں بھریا ملا چھوڑنا بہتر کر لیا جو کرنا تھا ایک گمنام خاندان کو جس کا نہ کوئی آگا نہ پیچھا نہ کوئی جاننے والا ان کو یہاں تک لے کے آنا ایک چھوٹی اچیفمنٹ نہیں ہے باقی سارا کوئی چھوڑو موجہ ذاتی طور پر دونوں باتیں اچھی لگیں میٹنگ ایشیٹی کا چھوڑ دیں اب بیٹھے ہیں جہاں آپ اتنی بار چیف منسٹر بھائی چیف منسٹر اب بیٹی کو انڈیپیننٹ اس کو کہوں بھی اپنے طور طریقے سے اپنی سوچ سے اپنے دماغ سے وہ انفورچنیٹلی ادھر کیا ہو رہا ہے وہ جو ان کا ایک ٹرڈیشن آ رہا ہے فیملی کا ٹپیکل اسی طرح کے کام ہو رہا ہے تو اسے کہوں گے بیٹا اپنی ایج کے ساپ سے اپنا don't try to follow me and your uncle اور بغیرہ بغیرہ کریں بہت اچھی بات ہے زندگی میں یہ چند خوبصورت سال میرے جاتا بندہ اگر دن گن رہا ہے تو ہمارا ایج گروپ تو ایک ہی ہے تو بہت اچھی بات ہے ان کو اپنا اس طرح کوئی چھوٹے موٹے کام کریں لمبی واک کریں جاتی عمرہ کا فائدہ اٹھائیں خوبصورت میوزک سنیں کالی فلمیں دیکھتے ہیں انہوں نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ مریم کے بچے مجھے کہتے ہیں کہ آپ مجھے اببو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کیا کالی فلم ہیں تو کالی فلمیں دیکھیں خوبصورت گیت سنیں پرانے وقت شکن کریں اپنا ہدایبیا پیپر رمضان شگر جو بھی ہے وہ دیان دیں چھوڑیں لانت بھیجیں پالٹ کمی you've done enough right or wrong کی بات نہیں مکر رہا achievement کی بات ہے نا تو وہ آپ کی ہے موج کرو اب اچھی بات اگلی خبر پر چلتے ہیں حسن صاحب انہایہ جیسی بچیوں کو دیکھو اس کو نہیں ایک منٹ آخری جملہ سنو انہایہ جیسی بچیوں یا وہ بچی میں اس کا نام بھول گیا ہوں جس کی والدہ کی میں نے ابھی آپ کو بات سنائی اس کو میکرو لیول پہ لے جاؤ ہر بچی انہایہ اور ہر بستر مرک پہ لیورٹ ٹرانسپلانٹ کی منتظر عارت آپ کو لگے کہ یہ میری بیٹی ہے یہ میری بہن ہے اس کو میکرو لیول پہ لے جاؤ جنمولی دیکھو کیسی برکت پڑتی ہے اگر دکھاوے شکاوے کے لیے ایک موٹے بہو بندے کہیں میں تو کیا ہیں مجھے تو جنت کے شوق میں کوئی اچھا کام کرنا بھی مجھے لالچ لگتا ہے اچھا کام خود ریوارڈ ہوتا ہے چلو خوبصورت بات حسن صاحب نیکس قبر پہ چلتے ہیں آصفہ بھوٹو اینے دو سو سات سے بلا مقابلہ قومی اسیملی منتخب ہو گئی ہیں رکنے قومی اسیملی منتخب ہوئی ہیں سات امیدواروں کے کاغذات مسترد جبکہ تین نے واپس لے لیا ہے زرداری خاندان نے شریف خاندان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اب تک کی ریپورٹس کے مطابق زرداری خاندان کے سب سے زیادہ افراد ایمین ایز اور ایم پی ایز منتخب ہوئے ہیں نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی فقر کی بات نہیں ہے شرمندگی کی بات ہے کہ پورا خاندان جوتوں سمیت چڑھ گیا پاکستان پہ اور یہ کوئی ایسا موازنہ نہیں دوسری بات اس میں ایک ٹیکنیکل ناکس ہے آصف زرداری کے والد وے بیک ایمین اے تھے وہ ایک ٹائبل آدمی ہے ٹائبل چیف کا پیڑا وہ ان کی اور ان کی بہرحال وہ کوئی کمپاریزن بنتا نہیں اصل بات کیا ہے مجھے آئی ہیو سوفٹ کارنر مجھے کچھ لوگوں نے کہا بھی ہے بلاول اور ان بچوں کے لیے چونکہ میں نے ان کو بچپن میں دیکھا ہوا ہے بے نظیر بھٹو آگے ٹھہرا کرتے ہیں گلبرگ کا حسین چوک ہے اس سے آگے جائیں تو وقار مجھے نام نہیں ٹھی سینیٹر وقار یا کوئی اس طرح کا سینیٹر گلزار حسن صاحب سینیٹر گلزار ہاں لیفٹ پہ تو میں نے ان کو بچوں کے طور پر دیکھا ہے تو ایک فیلنگ ہوتی ہے میرا دو خیر بہت بہت ہی اچھا تھا لوگ محترمہ کے ساتھ رہا جن کی وجہ سے بگڑا وہ بھی خیر اپنی جگہ ہے کمال ہے وہ چھوڑو آنصفہ اپنی والدہ کا ریپلکہ ہے اور اس بچی کے لیے میری تو بڑی دعا ہے کہ اللہ اسے حمد دے سید دے حوصلہ دے دانش دے جنونیس دے اور سید کے ساتھ لمبی زندگی دے اس بچی کی شخصیت میں جو سب سے چیز نمائیہ ہے جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ ہے اس کی سادگی کب بھی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ overdress آپ ہوگی ہوئی ہے یہ فلانات نہ نہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ اپنے گھر کی کوئی بچی جو ہے وہ وہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں it's very very simple کہ لوگ اس کے ساتھ خود کو identify بی بی تھوڑی تھی اپنا slightly glamorous slightly یاد رکھنا ہوئی بہت بابکار over doing سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آسفہ تو بہت ہی کچھ بچے ہوتے ہیں وہاں پہ میں دیکھتا ہوں دیکھ کے دل سے دعا نکلتی ہیں میں اہتر کو کہا کرتا ہوں بچوں کو میں نے نام رکھیں یہ کلفی جا رہی ہے چھوٹی سی بچی ہے میں نے کہا دیکھو یار اس کے پاؤں اس کے فلانا ہے اس کا چلنا ہے اس کا خصا فلانا ہے تو کچھ بچوں پہ جو خام خانی بندے کو ایک لینا ہے ایک نہ دینے دو والی بات تو اللہ اس کو اچھی بات ہے اگر وہ بلا مقابلہ جیتی ہے تو اس میں کوئی حیرت نہیں ہے